سیرر گمہ کسی کے پیار کی کہانی کے آج کے کہانی میں شروعات میں ہی آپ دیکھیں گے کہ کیسے یہاں پر سوی ایک ایک بات عشان کو بتانے کی پوری پوری تیاری کر رکھی ہے لیکن عشان یہاں پر سننے کو ہی راضی نہیں ہے اسے تو لگ رہا ہے کہ ماما جی ایسا کیسے کر سکتے ہیں کیونکہ بچپن سے ہی عشان اور بھوسلے پریوار کے سبھی بچے نے ماما کو ایک اچھے روپ میں دیکھا ہے اور انوی کے ساتھ ایسا کچھ ہو رہا ہے اس کا کوئی آئیڈیا عشان کو ہے ہی نہیں لیکن اب سبھی کتنا بولنے پر عشان یہاں پر فیسطہ کریں گے کہ وہ اپنی بہن سے خود جا کر یہاں پر اس کے بارے میں بات ضرور کریں گے ایسے میں اب وہ سبھی کے کہنے پر پہنچیں گے انوی کے کمرے میں اسے یہاں پر دوائی کھلائیں گے ادھر سب لوگ عشان کا ویٹ کر رہے ہیں کھانا کھانے کے لیے تو ریوہ کہتی ہے میں جاتی ہوں لے کر آتی ہوں لیکن جیسے ہی ریوہ مرتی ہے ویسے ہی یہاں پر سبھی آ جاتی ہے اور اب یہاں پر آپ سبھی کی سورے کھا بابال کریٹ کرنے لگتی ہے اس محل کو ماما جی شاند کرتے ہیں یہ کہہ کر کہ انوی اور یہاں پر عشان کوئی پلان کر رہے ہیں سپرائز دینے کے لیے تو سب لوگ یہاں پر بیٹھ کر کھانا کھانے کی تیاری میں لگ جائیں گے لیکن دوسری طرف آپ سبھی دیکھیں گے جہاں سب لوگ بیٹھ کر کھانا کھائیں گے تو وہی ماما جی یہاں پر ایک ارجنٹ کال کا بہانہ بنا کر وہاں سے چلے جائیں گے اور جب عشان اور انوی آپس میں بات کر رہے ہوں گے تو کھڑکی سے یہاں پر کچھ ایسا اشارہ کریں گے جس سے انوی ڈڑ جائے گی اور وہ اپنے بھائی کو کچھ اور ہی کہانی بتا دے گی اور وہ یہ کہہ دے گے کہ وہ زبردستی سبھی میرے پیچھے پڑی ہے ایسا کوئی بات ہی نہیں ہے جی ہاں اب آپ سبھی دیکھنے والے ہیں کہ کیسے یہاں پر ماما جی کو راستے میں سبھی نے بھی دیکھ لیا تھا جی ہاں سبھی کو عشان کال کر کے بلائے گا ٹیرس پر جہاں پر اب سبھی عشان آپس میں باتیں کرتے ہوئے نظر آئیں گے ماما جی نے کیا کیا حرکتیں کی ہیں وہ یہاں پر ان دونوں کی بیچ میں باتیں چل رہی ہوں گی لیکن تب ہی پورا بھوصلے پریوار آ جائے گا اور کہے گا کہ انوی کے بارے میں کیا باتیں چل رہی ہیں تب ہی شان بات کو ٹالنے کے لئے کہے گا کہ انوی کی پڑھائی کی بارے میں بات ہو رہے ہیں لیکن سبھی کہے گی نہیں ہم میں سچ بولوں گی اور وہ کہے گی انوی کی پڑھائی نہیں بلکہ وہ بہت بیمار ہے اور اسے سیکیٹریس کو دکھانا ہے ایسے میں نے شکان گصے میں لے آئے گا کھیچ کر انوی کو باہر اور اسے کہے گا بول تجھے سچ میں سیکیٹریس کی ضرورت ہے یعنی کی بہت گندی طریقے سے سب لوگ بیہیو کریں گے جس سے انوی اور زیادہ ڈڑ جائے گی لیکن سبھی یہاں نہیں رہے گی اور کہے گی جس طریقے کا بیہیو آپ لوگ کر رہے ہیں اسے وہ اور زیادہ ڈڑ جائے گی اسے ہم لوگوں کو کوئی ضرورت ہے لیکن ہم میں سے کوئی اس کی یہاں پر بات سننے کو تیار نہیں تو اس لئے ایکسپورٹ کی ضرورت ہے تب یہاں پر سب اس سے پوچھیں گے کہ بات کیا ہے آخرکار لیکن یہاں پر سبھی کہتے ہیں میں کیسے بتا پاؤں گی لیکن اب سب کے فورس کرنے پر یہاں پر سبھی جب چھپی توڑیں گی تب سب سے پہلے سورکہ کہیں گی کہ یہ یہاں پر سبھی جلتی ہے ریوہ سے کیونکہ مکل نے ریوہ کو یہاں پر میڈیکل ونگ کا جو ہے ہیڈ بنایا ہے اس لئے وہ ایسا کر رہی ہے اب آگے کیا ہوگا